بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ خنبقرہ کا حکو نمبر بائیس ہے اور دوسرے پارے کا حکو نمبر چھے اس حکو میں دو بڑے اہم اور محتم بشان موضوعات پر خدا بند قدوس نے آیت نازم فرمائی ہیں اور ان کا ذکرائیہ ہے اس سے پہلے ایک تھوڑی طبیل آیت کریمہ ہے جس میں مدینہ شریف میں ہونے والی ایک بحث جو بلکل لایانی بحث تھی اس بحث سے مسلمانوں کو روک کر نیکی کے راستے پر کالا گیا جیسا کہ آپ حضرات پیچھے سن چکے ہیں تحویل قبلہ کے باب میں کہ اللہ کے حبیبت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گئے تو سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز آپ نے ادا کی اس کے بعد پھر قبلہ بدل دیا گیا اور بیت الحرام یعنی مسجد حرم کی طرف کعبت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی نشانیوں میں سے تھی جو نشانی اگلی کتابوں میں محفوظ کی گئی تھی اب جب احکام مدینہ شریف میں نازل ہونا شروع ہو گئے تو کچھ لوگوں نے ابھی تک تحویلِ ٹبلہ کے باب میں بحث و مباسہ نہیں چھوڑا تھا اور بازابتہ وہ اس میں بحث کرتے تھے کہ کس طرف مکر کے نماز پڑھی جائے تو اللہ حضر نشان رہو نے اور اس کو بہت بڑی نیکی تصور کرتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز پڑھیں یا مسجد حرام کی طرف اگر حکم ہو گیا ہے تو مسجد حرام کے کس کونے کی طرف مکر کے نماز پڑھیں دائیں کونے کی طرف مکریں یا بائیں کونے کی طرف مکریں تو یہ اس طرح کی بحثیں ہو رہی تھی تو اس کو وہ بہت نیکی کا کام سمجھتے تھے تو خدا بندی قدوس نے ایسے نیک اور بالکل اچھے کام جو ایک انسانیت کے لیے بڑے ہی بہترین اور محتم بشان کام ہیں ان کی طرف توجہ دلائی اور اس بحث میں پڑھنے سے منع فرما دیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو یعنی اس بات میں پڑھنا کوئی بہت نیکی کی بات کام نہیں ہے کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے کہ اس بحث میں آپ پڑھ جائیں کہ چہرہ کس طرف کریں بس قرآن نے حکم دے دیا ہے مسجد آرام کی طرف کوئی کر کے نماز پڑھیں تو وہ خدر کر لیں تو آپ اس میں اس کو نیکی طرف کریں یا اس کو نیکی طرف یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے نیکی کا کام کیا ہے من آمنا باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبی ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر قیامت کے دن پر ملائکہ پر کتابوں پر اور انبیاء کرام پر ایمان دائیں تل سے ان کی تصدیق کریں سب سے بڑی نیکی ہے ایمان ایک ایسی نیکی ہے کہ کفر میں اگر انسان سے بے پناہ گناہ سرزد ہوئے ہوں تو جیسے ہی انسان اس میں ایمان میں داخل ہوتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سابقہ سارے گناہ مہم ہو جاتے ہیں اتنی بڑی نیکی ہے ایمان فرمایا سب سے پہلی بات پہلی بات کہ نیکی کیا ہے ایمان لانا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ قُبِّهِ اور دوسری نیکی یہ ہے کہ اپنا مان جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی محبت میں خرچ کرو کس میں خرچ کرو کن لوگوں کو دو اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے تین چار کٹیگریز اللہ تعالی نے یہاں پر شمار کروائی ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت میں مان خرچ کرو کس پر زوی القربہ اپنے قریبی لوگوں پر اپنے ماں باپ کو دیکھ لو اپنے بیمی بچوں کو دیکھ لو اپنے بہن بھائی کو دیکھ لو بلکل جو قریب کی فیملی میں جو زیادہ محتاج ہے پہلے اس کو دیکھو تو ایک تو یہ زوی القربہ اپنے قریبی رشتداروں میں خرچ کرو والیتامہ اور یتیموں میں خرچ کرو والمساکین اور محتاج لوگ ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں ان پر خرچ کریں وَبْنَ السَّبِيل اور اگر کوئی مسافر ہے اجنبی ہے دور سے آیا ہوا ہے اور اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے آج کل ایٹی ایم کا سسٹم میں ہر جگہ ہوتا ہے لیکن کبھی کی بار یہ سسٹم بند ہو جاتا ہے ایک آتنی اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن آپ کے یہاں آپ کے دیار میں آیا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اگر آپ اپنی لال خمائی سے اس کی حلوک کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس کی نسرت و حمایت کرتے ہیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے وَالسَّائِلِين اور مانگنے والے وَفِ الرِّقَاب اور گردن چھڑانے پہلے زمانے میں گناہوں ہوتے تھے ان کو آزاد کرنے میں خرچ کرو اچھا اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ مال خرچ کرنے کے لئے فرما رہا ہے یہ مال نہ زکاة ہے نہ یہ صدقہ فطر ہے نہ یہ قربانی ہے نہ کوئی دوسرا صدقہ ہے صدقاتِ واجبہ میں سے خوشن وغیرہ یہ نہیں خوشن وغیرہ کا مسئلہ الگ ہے زکاة کا مسئلہ الگ ہے یہ زکاة سے ایکسرا الگ چیز ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں خرچ کرنا زکاة تو اس نے فرض کر دی ہے وہ تو آپ کو نکالنے ہی نکالنے ہیں یہ زکاة سے بڑھ کر کے دینا یہی وجہ ہے کہ زکاة اپنے ماں باپ کو آپ نہیں دے سکتے ہیں شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکاة دے ادا نہیں ہونی ہے اپنے دادا کو اپنے نانا کو آپ زکاة دینا چاہتے ہیں نواسہ کو زکاة دینا چاہتے ہیں اصول اور خرومیں اور میمہ میمہ بھی ایک دوسرے کو زکاة دیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی لیکن یہ جو مار اللہ تعالی خرچ کرنے کا فرما رہا ہے اس میں زکاة نہیں ہے زکاة سے ایکسرا جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس کی محبت میں خرچ کرو ماں باپ کو تو بہت زیادہ سواب بہن بھائی کو بہت زیادہ سواب تو بہن بھائی کو آپ زکاة بھی دے سکتے ہیں بلکہ اگر بہن بھائی آپ کے زکاة کے زیادہ مستحق ہیں آپ سمجھتے ہیں تو ان کو ہی سب سے پہلے دیں لیکن ماں باپ کو یا شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکاة نہیں کر سکتے ہیں تو یہ زکاة کمال نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسرا اللہ تعالی کی محبت میں خرچ کرنا ہے اس کے بعد فرمایا اور نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دو تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ دوسری جگہ میں زکاة اور نماز کو مقدم کیا ہے صدقات نافلہ میں لیکن اس جگہ جہاں بحث چل رہی تھی قبلہ کی کس طرف ہوں کر کے نماز پڑھیں یہاں پر بطور خاص رب زلجلال نے جس مال کے خرچ کرنے کا حکوم دیا ہے وہ مال نہ مال زکاة ہے نہ مال عشر ہے نہ دوسرا صدقات واجبہ میں سے صدقہ فطر وغیرہ ہے بلکہ دوسرے طریقے سے آپ اللہ تعالی کی محبت میں خرچ کریں تو اس کو مقدم کیا ہے پتہ چلا کہ اس باپ میں یا اس آیت کریمہ میں رب زلجلال نے نماز اور زکاة سے بھی پہلے اس کا ذکر کیا ہے کہ اپنے قریبی رشتداروں کا آپ خیال کریں اپنے ماں باپ کا خیال کریں اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں کتنی ان کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کریں اس کو نماز اور زکاة پر بھی رب زلجلال نے مقدم کیا ہے اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اسی طرح جو لوگ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنے والے وہ نیک لوگ یعنی وعدہ پورا کرو یہ بھی ہوتی ہوا ہے اس کے بعد فرمایا اور صبر کرنے والے صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کون لوگ فی البعصہ جو محتاجی کے عالم میں صبر کریں ودرہ اور کبھی پریشانی کے عالم میں مصیبت کے عالم میں صبر کریں وحین البعص اور جب خوف ہو جنگ کا یا دشمن کا خوف ہو اس وقت جو لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہیں نیک لوگ تو یہ چیزیں گنوائیں کہ آپ اس بحث میں مت پڑھئے بلکہ ان چیزوں کو اس لئے آپ اختیار کیجئے ان آمان پہ آپ عمل کیجئے کیا کیجئے اللہ پر اس کے رسول پر کتابوں پر ملائکہ پر یوم آخرت پر ایمان لائیے نمبر ایک اپنے مال کو قریبی رشتداروں میں مساکین و غردہ میں خرچ کیجئے دو نمبر تین نواز قائم کیجئے نمبر چاہت زکاة دیجئے نمبر پانچ اپنے وعدے کر کے وعدوں کو پورا کیجئے نمبر چھے صبر کیجئے تو یہ چھے طرح کے لوگ گنوائے ہیں رب زلجلال نے کہ یہ لوگ جو ہیں صحیح معنوں میں نیکی کرنے والے ہیں اس کے بعد فرمایا اولائک اللہ زینہ صدقو یہی سچے لوگ ہیں و اولائکہ ہم المتقون اور یہ جو ان چھے چیزوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں یہی صحیح معنوں میں متقی ہیں اور متقی کے بارے میں قرآن پاک نے دوسری جگہ اپنی معاشرے میں ہمارے بولا جاتا ہے خلاں اللہ کا ولی ولی کی دیفینیشن قرآن نے تقوی سے کی فرمایا ان اولیاء اللہ کا ولی سب سے بڑا ولی وہ ہے کرامت دکھانے والا ولی سب سے بڑا ولی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار تو متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہوتا ہے جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں یہ ایک بات ہو گئی تھی اس کے بعد دو بڑے اہم مسائل ہیں اور ہماری زندگی سے متعلق ہے خاص طور سے پہلا تو میں اختصار کے ساتھ گزروں گا لیکن دوسرے مسئلے میں میں کچھ تھوڑی سی انشاءاللہ میں تفصیلی بفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ ہے احساس کا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ وسیلیت کا مسئلہ قرآن پاٹنے یکے بعد دیگرے دون حقوص کے بعد روزے کباب وہ اگلے حقو میں ہیں اگلی بار انشاءاللہ ہمیں لیں گے لیکن یہ دو مسئلے بڑی اہم بفتگو ہے اور انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی فائدہ مند بفتگو ہے آپ حضرات اس کو باغور سمات فرمائیں تو سب سے پہلے قصاص قصاص کی اس کو کہتے ہیں دراصل جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس میں یہ قصاص کا حکم لاغو ہوتا ہے مثلا کسی انسان نے دوسرے کو قتل کر دی اسلامی حکومت ہمارے ہاں کیا ہے کہ قتل کا جب مرر کیس لکھتا ہے تو اس میں دفعہ تین سو دو لڈ کر کے تو اس کو جیل میں بھی دیا جاتا ہے چودہ سال یا کتنے جب اگر آخر میں وہ ثابت ہو جائے تو عمر قید کی سزا چودہ سال دیکھنے کے اسلام نے اس میں بڑا سا قدم اٹھایا قتل اگر ثابت ہو جائے تو اب اس قتل پر قصاص واجب ہوتا ہے اس کو قرآن نے قصاص فرمائے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے بلا عذر کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے تو اب اس کے مقابلے میں قاتل کو بھی قتل کیا گیا ٹھیک ہے قاتل کو قتل کرنا یہ ہے قصاص تو جو شخص کسی کو قتل کر دیتا یہ اسلامی حکومت کا مسئلہ ہمارے ہاتھ کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو لہٰذا جہاں اسلامی حکومت یہ ان سب کو حدود کہا جاتا ہے جیسے زنا ثابت ہو جائے تو رجم کرنا یا شہر بدر کرنا یا چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کٹ دینا یا شراب پینا یہ ثابت ہو جائے تو اسی کوڑے مارنا یہ سب حدود ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے بازابتہ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں حدود کی بڑی تفصیل آئی ہے بڑی ڈیٹیل آئی ہے لیکن حدود نافذ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بادشاہ اسلام ہی نافذ کر سکتا ہے کسی مولوی کا کام کوئی حد نافذ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ان احکام کا تعلق اس صورت میں ہے جب اسلامی حکومت ہو سلطنت اسلامیہ ہو بادشاہ اسلام ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ حدود نافذ کریں حدر وائث جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر حدود نافذ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے حدود کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں حدود کا مکلف بادشاہ اسلام کرتا ہے یہ پہلے بزار اب جو شخص کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے مقابلے میں قاتل کو قتل کیا جاتا قاتل کو قتل کیا جاتا لیکن زمانہ جاہلیہ رواج زمانہ جاہلیت سے تھا زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ مدینہ شریف میں جو دو قبیلے عوث اور خضرج رہا کرتے تھے ان کی میں نے بزاحت پہلے کر دی ہے یہ عوث اور خضرج کے دونوں قبیلے آپ اس میں لڑتے رہتے تھے یا دیگر لوگ اسے نبرت آزما ہوتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی کی بار قرآن نے اس مسابات کا عدل و مسابات کا ایک بہت ہی اہم قانون دیا ہے برابری جس انسان نے قتل کیا ہے بس اسی کو قتل کیا ہے کسی دوسرے کو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کو قتل کر دیا ایک کو تو اس قبیلے والے اٹھتے تھے اب بادشاہ تو ہوتا نہیں تھا اس قبیلے والے اٹھتے تھے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتدار اور اس کے قبیلے والے قاتل کے قبیلے والوں میں سے دس دس آدمیوں کو مار کر دیتے اب پھر وہ چڑھائی کرتے تو بیس بیس آدمیوں کو مار دیتے تو یہ سلسلہ چلتا ہے اسلام نے اس میں مسابات قائم کیا اس کو کہا کہ نہیں جیسا جو شخص ایک اگر قتل کرنے والا ہے تو اس کے مقابلے میں اسے قتل کیا گیا بلکہ اسلام نے تو یہاں تک مسابات کیا اگر ایک انسان کی قتل کرنے والے بیس افراد ہیں سب پر ثابت ہو جائے تو سب سے اقساس اٹھا دیا جائے گی اگر ایک ہی ثابت ہو ہم لاور ہونا ثابت ہو جائے تو ایسے صورت میں اسلام وہاں پر دوسرا قانون نافذ کرتا ہے قساس کا قانون نافذ نہیں کرتا ہے تو فرمایا گیا اے ایمان والو تم پر قساس فرض کیا گیا فی القتلہ مقتولوں کے سلسلے میں اب وہ عدل اور قانون مسابات برابری کا قانون نافذ کرتے ہوئے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے آزاد کے مقابلے میں آزاد ہی قتل کیا گیا ٹھیک ہے ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں اگر غلام کی قیمت ہوتی تھی غلام بعد میں اسلام ہی نے غلامی کو بھی ختم کیا ہے انسانوں کے غلامی کو تو بہرحال ادھر سے اگر غلام قتل کیا ادھر وہ چڑھتے تھے تو چار پانچ آزاد کو قتل کر دیتے قرآن نے فرمایا نہیں آزاد کے مقابلے میں آزاد والعبدو بالعبد اور غلام کے غلام مقابلے میں غلام والعنسا بالعنسا اب عورت اس زمانے میں عورت کو بڑی ایک حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا تو اگر ایک قبیلے والوں نے کسی عورت کو قتل کیا تو اس کے مقابلے میں دوسرے قبیلے والوں کے مردوں کو قتل کر دے تم نے ہماری عورت کو مارا ہے ایک حقیر مخلوق کو یہ تو قرآن نے عورت کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے تو اس کو ماں بنایا تو کہا اس کے قدموں میں جنت ہے بیوی بنایا تو اس کو گھر کا ایک بادشاہ بنا دیا عورت کو سمجھ دیجئے ایک قسم کا اس کا ملازم بنا دیا تو یہ بیٹی کو جنت کا پھول کرا دیا یہ تو اسلام نے دی ہے اہمیت اسلام سے پہلے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو یہ بھی تاکہ تو قرآن پاک نے پہلا قانون یہ نافذ کیا برابری کا اس کے بعد فرمایا اگر کوئی کسی کو یہ دوسرا قانون ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر جس کے آدمی کو قتل کیا گیا ہے اگر اس مقتول کے ورسا اس کے قریبی لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم باطلین کو معاف کر دیتے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے ٹھیک ہے فَتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو اب اس میں آسانی پیدا کر دی اب اس پر سختین ایک قلوب اس نے معاف کر دیا ہے تو اب باقی لوگ جو فیصلہ کرنے والے جو پینچ کر پینچ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مقتول کے بارے سانے معاف کر دیا ہے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کی بار دو آدمیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے بعد وہ فریق آپس میں راضی ہونا چاہتے ہیں لیکن بیٹ میں فیصلہ کرنے والے لوگ آ کر کے کچھ اپنے مقاصد ہوتے ہیں تو وہ لڑائی کو ہوا دے کر کے دور لے جاتے ہیں قرآن پاک میں اس میں فرمایا گیا شیحیم فَتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں تو کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں کی بڑائی کو زیادہ کرے بلکہ فَتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ آسانی کی اتباع کرے اس میں ان کو اور آسان قریب لانے کی کوشش کرے یہ نہیں کہ اس میں جا کر کے کھانا پوسی کر دے کہ بھئی تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے اور تم ماف کر رہے ہو یہ کیسے بے وکوف انسان ہو یہ میں خود اس کی ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اس میں میں پونچ پر رہا کرتا تھا اور ہمارے ساتھی ہیں مہارا فاروق صاحب مہارا فاروق مصبعی صاحب جو پونچ دام وسط کے خطیم ہیں ان کے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جب وہ ہسپیٹل میں پہنچے تو ہم دونوں مزرات گئے وہاں گئے تو انہوں نے معاف کر دیا جس نے وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا تو پولیس والوں نے ادھر ادھر سے آ کر کے کہ حضرت آپ خوش نے کچھ تب بھی دوائی کا پیسہ لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں بہت کرنا شروع کیا لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں ہمارا ایک ہی بچہ ہے ہمارے بھائی کا ہم خود کر لیں گے لیکن معاف کرنا یہ اسلام کی بہت بڑی تعلیمات ٹھیک ہے تو اگر وہ معاف کر رہے ہیں تو دوسرے کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس میں آ کر کے آگ لگانے کی کوشش کریں اس سے قرآن پاک نے منع فرمائے وہ آدھا ہونے لئے ہی بھی اخصان اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے دیعت لینا یہ دیعت بھی قرآن پاک میں یہ بھی قانون ہے کہ پہلا قانون تو یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اگر اس کے ورسہ اب ورسہ کیلئے تین اپشن چاہیں تو وہ اس کو کساس میں قتل کروائیں چاہیں تو اس سے دیعت لے لیں کون بہار جس کو کہا جاتا ہے پیسے لے کر کے راضی ہو جائے کہ ہمارے آدمی کو تم نے مارا ہے ٹھیک ہے اتنی پی کر دیجئے اس پر راضی ہو جائیں تو اس کی بھی قرآن میں گنجائش دیئے تیسری یہ کہ اگر وہ آسانی سے معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں تین اپشن ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس عظیم معاملے میں تمہارے اوپر تخفیف ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ پہلے تو قساس میں قتل کرنا اس ایک آدمی کو جس نے قتل کیا پھر اس میں تخفیف اور رحمت کیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اگر ورسہ راضی ہو جائیں کہ ہم معاف کرتے ہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں اگر دیت لینے پر راضی ہوں تو وہ دیت لے سکتے ہیں قرآن نے فَمَنِي اِقْدَابَاتَ ذَلِكَ اگر یہ راضی نامہ ہونے کے بعد بھی کوئی زیادتی کرتا ہے فَلَهُ عَذَابُ الْعَلِيمُ تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اب ایک اعتراض ہوتا تھا یہاں پر کہ قرآن پاک میں قساس کا حکم دیا گیا اور قساس کہتے ہیں قاتل کو قتل کرنا ٹھیک ہے تو قرآن تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسانیت کو مار رہا ہے یہ تعلیم ہے یہ ایک اعتراض تھا کہ قرآن میں ایسی تعلیم ہے کہ انسانیت کو قتل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کا جواب قرآن نے بڑے ہی اچھے انداز میں بڑے اجاز کے ساتھ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَا یہ اعتراض نہ کرو کہ قرآن زندگی ختم کر رہا ہے قساس میں تمہارے لئے موت نہیں ہے تساس میں تمہارے لئے حیات ہے ورنہ جو عرب کا معاشرہ تھا کہ ایک آدمی کو ادھر مارا تو اس کے مقابلے میں دس کو مار دیا انہوں نے دس کو قتل کیا تو انہوں نے بیس کو قتل کر دیا تو یہ تو زندگی ختم کرنے والی بات دی قرآن نے فرمایا کہ اب حکم یہ بادشاہ اسلام کا حکم ہے کہ ایک کو قتل کرے اگر معاشرے میں ایک بار مڑر ہو گیا اس کو اگر قتل کر دیا تو باقی سب کی جانے محفوظ ہو جائیں گے اب ہر انسان درے گا ہاں بڑا سکت کانوں اس کو قتل کر دیا ہے اگر میں قتل کروں گا تو میرا بھی قتل کر دیا جائے گا تو یہ ایک کو قتل کر کے قرآن نے بہت ساری زندگی کو محفوظ کر لیا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس روک لگانے کا ایک بہت ہی اہم مقتہ تھا تو فرمایا اقل وانو تھوڑے غور کرو قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے موت نہیں ہے تو وہ زندگی ہے اب دوسرا بڑا اہم مسئلہ یہ قصاص کا مسئلہ تو ہمارے دیار سے بتاندی تھا نہیں لیکن کیونکہ ایک اہم مسئلہ تھا تو اس میں ایک بات کی وضاحت رہ گئی وہ میں کر دیتا ہوں یہ کہ قتل دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قتل احمد ایک ہوتا ہے قتل خطا انسان سے جب بھی کوئی فیل سرزاد ہوتا ہے وہ تین طریقے سے سرزاد ہوتا ہے ایک احمد ایک خطا ایک صحب یہ تین یاد رکھیں آپ بڑی اہم بات خاص طور سے روزہ کے باب میں یہ بڑی ایک ایسا قانون ہے بہت کام آتا ہے باب سوم میں روزہ کے باب میں سب سے پہلا ہے احمد احمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ارادہ کر کے کوئی کام کریں نیت کر کے کوئی کام کریں تو یہ احمد ہے ٹھیک ہے کسی کام میں آپ نے نیت کر کے یہ کام کیا روزہ افطار کر رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے اب روزہ افطار کر رہے ہیں تو پہلے سامنے لا کر کے افطاری کے لیے کچھ رکھا اب نیت آپ کر رہے ہیں نیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو دعائے پڑی جاتی ہیں دل کا ارادہ ارادہ کر کے آپ اٹھا رہے ہیں اس کو احمد کہیں گے جس میں آپ کی نیت کا ارادے کا دخل ہو اس کو کہیں گے فیل احمد ایک ہے خطا خطا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہو گیا مثلا آپ تیر مار رہے تھے شکار کو گولی مار رہے تھے ہرن کو لگ گئی چوب کر کے انسان کو ٹھیک ہے آپ کس کو مارنا چاہتے احمد تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے تو آپ اسی کا ارادہ کر کے گولی مارے ٹھیک ہے فائر اسی پہ کریں تو یہ احمد ہے لیکن فائر آپ کر رہے تھے ہرن پہ شکار پہ لگ گیا چوب کر کے آدمی کو تو یہ خطا ہے ٹھیک ہے اسی طرح روزہ کے بعد میں احمد یہ ہے کہ آپ ارادہ کر کے روزہ توڑے روزہ رکھا ہوا ہے تو پہر کے وقت آپ کو بہت بھوک لا گئے آپ نے سوچا یار چھوڑو یعنی اللہ نہ کرے مسلمانوں میں اس طرح کی حالات پیدا ہوں کہ روزہ کی اہمیت ہی نہ رہے یہ کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں کھا لیا تو یہ احمد ہے لیکن خطا کیا ہے کہ آپ کھلی کر رہے تھے ٹھیک ہے نا کھلی کر رہے تھے وضوح کرنے کے لیے لیکن اچانک لگا تو پانی اتر گیا گلے سے تو یہ خطا ہے کیونکہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہو گیا تو یہ خطا ایک ہے صحاب اس میں صحاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے ارادہ کر کے کھایا یہ روزہ کے بعد نہیں ہوگا قتل کے بعد میں صاحب نہیں ہے لیکن کیونکہ روزہ کی بات آگی تھی اور اگلا باب ہی روزہ والا آ رہا ہے اس لیے اس کی بزارت میں یہاں کرنا چاہتا ہے تو صحاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور پورا آپ نے پیت بھر کے کھا لیا تو اب تینوں کا حکم الگ الگ ہوگی ہے اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا امد تو وہاں پر روزہ بھی ہے یعنی ایک روزہ رکھنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے ساٹھ روزے اس فعل فعل امد پر سزا کے طور پر کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے دوسرا جو صحاب ہے یہ خطہ ہے یہ آپ روزہ توڑنا نہیں چاہ رہے تھے کلی کر رہتے اچانک پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا یہاں پر قضاء تو ہے یعنی ایک روزہ تو آپ کو رکھنا ہے لیکن ساٹھ روزے نہیں کیونکہ آپ کا آمد نہیں تھا خطہ نہ آپ سے ٹوٹ گیا روزہ تو یہ ایک روزہ آپ رکھ لیں آپ بریوزی مموی صحاب کا حکم یہ ہے کہ نہ اس میں کفارہ ہے نہ قضاء ہے اللہ نے آپ کو کھلا دیا ہے پیٹ بھر کے آپ نے کھا دیا آپ کو یاد ہی نہیں آیا کہ میرا روزہ ہے ٹھیک ہے اللہ کے حبیبا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کا قضی آیا تھا صحابی نے اردکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہی نہیں رہا اور میں نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا دیا روزہ یاد ہی نہیں تھا اللہ کے حبیبا علیہ السلام مسکرائے اور اشارت فرمایا کہ اللہ کی یہ محبت ہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے ذہن پر پردہ ڈال کے تمہیں کھلا دیا اس پہ نہ تمہارے کوئی یہ قطع ہے اور نہ آمد والا کوئی حکم ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ قضاء ہے نہ کفارہ کچھ نہیں شام کو افطار کرو اللہ تعالیٰ روزہ کا صفحہ بتا دیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے تو یہ تین حکمات اسی طرح قتل میں بھی ایک قتل آمد ہوتا ہے ایک قتل خطا ہوتا ہے قتل آمد کا الگ حکم ہے قتل خطا میں قتل نہیں ہے اس میں صرف دیت کی ٹھیک ہے قرآن پاک میں فرمایا من قتل مقمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم جس نے آمدن قتل کیا ارادے سے کسی کو قبل کیا تو اس کو ایک تو قتل کیا جائے گا یہ دنیا کی سزا اور ایک آخرت میں فجزاؤہ جہنم اسے جہنم میں جنگتے ہیں لیکن خطا اگر ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ خطا سے آپ بولی کسی اور کو مار رہے تھے لگ گئی آدمی کو تو ایسی صورت میں یہ قتل خطا ہے اس میں خون بہا دینا ہوگا جس آدمی کو آپ کو لگ گئے تو اس کے ورسہ کو آپ کو جو بھی پی کرنا ہوگا جو تیہ ہو تو وہ پی کرنا ہوگا تو یہ ہوگی قتل کی بات اس کے بعد ہے اب وسیعت کا مسئلہ وسیعت کیا ہے وسیعت یہ ہے کہ مرنے والا اپنی موت کے بعد کے لیے کس حکم کے نافذ کرنے کا حکم دے گی ٹھیک ہے زندگی میں وسیعت نہیں ہوتی آپ نے اپنے بیٹوں کو تقسیم کر کے مال دے دیا یہ مللنگ تمہاری یہ تمہاری یہ وسیعت نہیں ہے یہ تو زندگی میں آپ دے رہے ہیں لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ میری زندگی کے بعد ایسا کرنا یہ وسیعت ہے ٹھیک ہے جب میں مر جاؤں تو یہ تم تقسیم کر لینا یہ فلان کو دے دینا یہ فلان کو دے دینا ایسا ہوتا ہے تو یہ وسیعت ہوگی وسیعت وہ حکم ہے کہ جس کے نافذ کرنے کا حکم موت کے بعد زندگی میں دے رہا ہے تو یہ وسیعت اس کو قرآن پاک نے اس کی بازارتہ تعریف بھی کی ہے بلکہ ابتداء اسلام میں اس کو واجب قرار دیا تھا وسیعت وہی آیت ہے فرمایا گیا تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس پر فرض ہے کیا فرض ہے ان ترہ کا خیران اگر وہ مال چھوڑے یعنی مالدار انسان ہے تو اس پر فرض ہے کیا فرض ہے الوسیعت وسیعت کرنا فرض ہے یہ قرآن کا حکم تھا شروع میں کہ تم میں سے جب کسی کو موت آ جائے اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو مال و دولت کے سلسلے میں وسیعت کرنا یہ فرض ہے یہ ابتداء اسلام میں بعد میں آیتیں میراس ناظر ہوئی سورہ نسا کی ٹھیک ہے براست کی آیت آگئی کہ مرنے کے بعد بیٹے کو اتنا ملے گا باپ کو اتنا ملے گا بیوی کو اتنا ملے گا بیٹی کو اتنا ملے گا ماں کو اتنا ملے گا جب قرآن پاک نے تقسیم کر کے دے دیا اس وقت وسیعت کا حکم اٹھا لیا گیا منصوب ہو گیا البتہ جائز رہی پہلے واجب تھی اب جائز ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کرنا فرض نہیں تو فرمایا گیا اس پر وسیعت پر اب یہاں تا فرمایا ان ترکہ خیرن اگر وہ مال چھوڑے اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تب وسیعت کیا ہے فرض ہے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے اشارہ تو نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وسیعت صرف مال میں نافذ ہوتی ہے باقی کسی چیز میں وسیعت نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں وسیعت کیا ہے مجھے فلان جگہ دفن کرنا میری نماز جنازہ فلان پڑھانا فلان آدمی پڑھائے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فلان پیر صاحب سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھائے اور اس کے بعد اعلان بھی ہوتا ہے کہ فلان کو وسیعت ہے اس وسیعت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو آج کی گفتگو کا صرف موضوع سمجھے بہت اہم مسئلہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں وسیعت کیا ہوتی ہے قرآن میں جس وسیعت کا کنسپٹ ہے وہ وسیعت مال میں ہے ٹھیک ہے اسلام نے جس وسیعت کی بات کی ہے وہ مال میں ہے فرمائے ان طرح کا خیرن اگر مال چھوڑے تو وسیعت کرے تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ مال کے سوا کسی دوسری چیز میں وسیعت ہے ہی نہیں ہے نماز جنازہ کون پڑھائے گا اس وسیعت کا کنسپٹ ہے ہی نہیں اسلام ہے یہ نہ اس کا حق ہے نہیں وسیعت آپ اس چیز کی کر سکتے ہیں جس کا آپ کے پاس حق ہے جس کے آپ مالک ہیں جس چیز کا آپ کے پاس حقی نہیں ہے ٹھیک ہے باہر گاڑی ماسٹر صاحب کی کھڑی ہے زیڈیو صاحب کی اور میں اس کو بیچ دوں تو یہ چلے گا نہیں چلے گا جب ان کی ہے تو یہی بیچیں گے جس چیز کا اللہ تعالی نے آپ کو مالکی نہیں بنایا ہے اس میں کس چیز کی وسیعت چلے گا نماز جنازہ مرنے والے پر فرض تھوڑی غسل دینا مرنے والے پر فرض تھوڑی کفن پہنانا یہ مرنے والے پر فرض تھوڑی اگر مرنے والا مر جائے اور پڑا رہے گئے تو قیامت کے دن اسے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تیری نماز جنازہ کیوں نہیں پڑی تیرا یہ کفن کیوں نہیں تجھے پہنایا گیا غسل کیوں نہیں دیا اس سے کچھ نہیں کیوں کہ اب وہ مکلف ہی نہیں رہا جیسے ہی اس کی روح قفص انصری سے پرواز کرے گی اب وہ مکلف نہیں رہا اور دنیا میں یہ چیزیں تھی نہیں یہ تو مرنے کے بعد غسل بھی فرض ہے مرنے کے بعد نماز جنازہ بھی فرض ہے مرنے کے بعد ہی اس کو دفن کرنا بھی ہے یہ سب چیزیں مرنے کے بعد ہیں دنیا میں تھی ہی نہیں تو جب وہ مکلف ہی نہیں رہا تو آب اس کے ذمہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا ٹھیک ہے فلاں کے پاس میری قبر ہونی چاہیے فلاں آدمی میری نماز جنازہ پڑھا اور پھر اس کا احتمام بھی کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے فلاں پیر صاحب یہ ان کو بلائی اور میں الحمدللہ سعداد کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور اللہ عزقل رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن خدا نہ خاصتہ پیر ایسا ہو جس کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہی نہ ہو بس پیر ہے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا مخارج صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اس کو دعا پڑھنا آتی ہی نہیں اور اس سے ہم وسیعت کرنا ہے کہ فلاں پیر صاحب میری نماز جنازہ پڑھائیں گے نماز جنازہ میں کچھ مقصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں کچھ مقصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں کچھ مقصوص اوراد و وظائف پڑھی جاتے ہیں تو اس کا بلکہ تکبیر کہی جاتی ہے بعض پیروں کو تو میں نے ایسے ایسے دیکھا کہ ان کو اللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا ٹھیک ہے مخارج یہاں بھی صحیح نہیں ہے تو جس کے مخارج اور صفاتِ غازمہ کے ساتھ صرف تکبیر اللہ اکبر نہ کہنا جانتا ہو اس سے آپ وسیعت کر رہے ہیں کہ وہ پھر نماز جنازہ پڑھائے گا اور پھر پڑھاتے بھی ہیں ان سے کتنی نماز جنازہ محض اس عقیدت میں ہم خراب کر دیتے ہیں کہ ایک ایسے پیر صاحب کو کہ جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا اس کے لئے وسیعت کرتے ہیں اور اس کو آگے کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی نماز جنازہ کا حق سب سے پہلے بادشاہ اسلام کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانے بللہ کسی آدمی کا حق نہیں نہ میلیت کے برس آگا نہ کسی دوسرے سب سے پہلا حق ہے نماز جنازہ پڑھانے کا حق بادشاہ اسلام ہو اب چونکہ ہمارے دیار میں میں پہلے ارز کیا کہ بادشاہ اسلام ہے ہی نہیں تو اب اس کا نائب آج کے دور میں عالم علماء بلد وہ عالم دین جس کی طرف احکام فقیہ میں لوگ رجوع کرتے ہو لوگ جن سے مسائل سیکھتے ہو وہ قرآن سے ہی پڑھنا جانتا ہو وہ قرآن کے احکام جانتا ہو وہ نماز اور وضوح کے احکام جانتا ہو لوگ اس کی طرف مسائل میں رجوع کرتے ہو جو لوگوں کی دینی رہنمائی کرتا ہو مسائل شرعیہ میں وہ شرص اس کا حق دار ہے سب سے پہلے اگر ایسا انسان نہیں ہے تو امام الحی جو محلے کا امام ہے اس کا حق ہے یہ من جانے بللہ ہے یہ من جانے بللہ ہے نماز جنازہ کا ٹھیک ہے تو یہ کسی کی وسیعت اس پر نہ نافذ ہوتی ہے اور نہ اس طرح کی وسیعت کا کچھ کنسپٹ ہے اور نہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے ایک عقیدت ہے آپ کی اگر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آلے مدین کو آپ بلائیں نماز جنازہ پڑھائیں اور اگر پیر صاحب اس لائے کہیں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن عام پیروں کے میں بات کر رہا ہوں کہ عام طور سے پیر صاحب اس طرح کے ہوتے ہیں ہیں ہمارے دیار میں الحمدللہ سعداد میں بھی بڑے بڑے عالم بھی ہیں اور اچھے پڑھنے والے بھی ہیں لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے اس طرح کی پیر سے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور ہم اپنی نماز جنازہ خود صلاح کریں تو یہ اس طرح کی وسیعت نافذ نہیں ہوتی ہے یہ سارے احکام بعد میں جو رہنے والے ہیں یہ ان پر فرض ہیں ٹھیک ہے جو اس کے ورسہ رہ جاتے ہیں اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو پہلے اس کے مال میں سے اگر آپ کو کوئی گسل دینے والا نہیں ہے کوئی قرائے پہ کہتا ہے کہ میں پیسے لوں گا گسل دینے کے اس کے مال میں سے آپ گسل کے پیمنٹ کر کے گسل دلوائیں کفن لینے کے لیے اگر بیٹا ملازم نہیں ہے تو اس نے جو سامان چھوڑا ہے جتنا مال چھوڑا ہے مرنے والے میں اس کی جائدات میں سے آپ اس کا کفن بھی خریدیں گے ہمارے دیار میں تو نہیں لیکن